اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا ٹاپک ہے جناب لمبے لمبے بال وائل اور نیچر سے دوری میک اپ کے ذات تیجی جراب یہ ہے بائیو آملا تیل جو میں لگاتی ہوں پہ بچی کے اور اپنے سر میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ مجھے پچی کے بال ابھی بڑھانا نہیں ہے میں بڑھا ہوں اور پھر کار دوں سکول گوئنگ بچییں جو پڑھ جاتی ہیں تو اس لحاظ سے رکھیں کہ بات تندس رہیں دوسری بات بھی یہ کہنا چاہوں گے آج کل بہت زور ہے میک اپ کے پروڈکٹ کو دکھانے کا لگانے کا ماس لگانے کا جو کہ جل کے لئے بہت زیادہ نقصان ہے خصوصاً چھوٹی بچیوں کے لئے آج کل تو کوئی تخصیص نہیں ہے چھوٹا بڑا سب لگا رہے ہیں جو کہ انتہائی انتہائی اسکن کے لئے نقصان دے ہیں اور نیل بارش کا یوز کرنا ناکون کو ڈامیج کرنا ہوتا ہے کیونکہ درستی بات ہے میں تو نہیں لگاتی بکوز یہ ناماز نہیں ہوتی اس کے لگانے سے اور نیجر سے دوری کے باعث آپ کے ناکون میں فنگس پڑھ جاتا ہے مستقل نیل پولش اوکشید نہیں ملتی ناکون ناکارہ ہو جاتے ہیں ان کو فنگس لگتا ہے آخر کا آپریشن کروانا پڑھ جاتا ہے تو سمپل نیلز رکھیں میں بھی میرے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں بہت بڑے نہیں رکھتی لیکن کیا ہے میرے نیل پولش نہیں لگاتی سمپل رکھتی ہوں یہ نیلز ہیں یہ کوئی سمپل سادہ نیچر کے نزیق رہے کہ آپ زیادہ اچھا سروائز کر سکیں گی اور اچھا لوگ دیں گی ایک آپ کا بتا ایک تو زہر سی بات ہے پابندی ہے لیڈیز پر کے بیک اپ کوئی گھر سے نہ نکلے بکوز ایک ساتھ شیطان ساتھا چلتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ کر کے نکلیں ہجاب میں نکلیں اپنے کو چھپا کے نکلیں اور لپسٹک کا سوال کم سے کم کیا جائے بکوز یہ بھی آپ کے ہونٹوں کو ڈامیج کرتا ہے لیکن اکثاریت لوگ نہیں مانتے ہیں اس چیز کو آج کو تو بہت سے یوٹیوپرز فبلسٹی کرتی ہیں میک اپ کی وہ یہ نہیں سوچتی کہ جلکہ کینسل ہو جاتا ہے بہت زیادہ میک اپیوز کرنے سے بہت زیادہ آئلنگ بچوں کے سر میں ان کے بچے دماغ کو خوش کر سکتی ہے کیونکہ زیادہ آئل کا اپنا ایک فورمیلہ ہوتا ہے جو کہ بال ڈامیج کر سکتا ہے لپسٹک لگا رہی ہے یہ دیکھے لپ گلوز کتنا ڈاک لگایا ہے یہ کیا کرتے ہیں آپ کے ہوتو کی سکرین کو بلاکش کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کونسی کمپنی کیا چیز یوز کر رہی ہے کونسی آئل اس سامان ہوتا ہے تو ڈامیج ہوگا اور یہ آپ کے ساسات آپ کے سمک میں جائے گا زیادہ ہونٹ چبائیں گے اس کے لئے سولوشن یہ ہے اگر ہونٹ پنک کرنے دھیر سارا پانی پی جئے بہت سارے آپ چکندر کھائیے آپ گاجر وغیرہ لیں آپ سنگو بھیان لیں یہ نیچر کی چیزیں ہیں آپ زیادہ سے بی ٹو آس کی چیزیں کھائیے نیچر کی نظرے کے مچھلی کھائیے مطلب ہر لحاظ سے جوسیز لیجئے ضروری کیا ہے آپ کو کوپ پینا ضروری ہے پتہ ہے کتنا ڈامیج کرتا ہے کوپ کرتا ہے جائے کے آپ کے سٹرمک کو کینسر کا باعث بنتا ہے سمپل جوس سمپل پانی اور یہ لینے سے آپ کے کبھرس کا سوالہ گرہ سی تو آٹھ ازر کچھ تو پانی پیئیں گھر کے اندر اس سے بار لمبے ہوں گے آپ کی سکن فریش ہوتی ہے مجھے دیکھیں میرا اپنے نیلز لیکھیں بیچ میں ہاتھ دیکھیں میں یہ چیزیں نہیں لیتی میں فریش ہے جو گھر کا سارا کب ماشاءاللہ میں خود کرتی ہوں ایون سے لے کر اینڈ تک کپڑے بھی چیزیں بھی بڑھتے ہیں ہل پر نہیں لیتی ہن چاہوں سو ہل پر لگا سکتی لیکن میں نہیں لیتی مجھے اپنے گھر اپنے بچے کا کب کرنے مزا آتا ہے ہمارے پیرنس کے ہمارے ہی ہوتا تھا کہنا معصیہ تھی لیکن ہم لوگ باری ماں ہمیں سلیقہ بندی سکاتے تھے کھانا برانے کی ریسپیز جو ہم برانے کے ہماری ماں باپ کا خصوصہ ہماری ماں کی محرور نے مرات ان سے سیکھا جس رہا ہم بھی اپنے گھر پر کام کرتے ہیں سارا کرتے ہیں تو جتنا سرکولیشن اچھی ہوگی بس آج کریں گے بار لمبے ہوں گے ہاتھ اچھی ہوں گے لپس کرانے کی ہاتھ اتنین ہوگی اور آپ کو ایک دم باڈی آپ کے فریش ہوگی ویٹ آپ کا لوس لوگ آج کر جم جاتے ہیں ارے گھر کا کام کرے سکن گلو کرے گی ویٹ لوس ہوگا ہر لحاظ آپ کی بطر ہیٹ ٹو ٹو ون ٹو آل آپ خوبصورت نظریں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان اپنا بہت سارے خل رکھئے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے گا جناب اللہ حافظ